اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں ربی زیدنی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما سویر اٹنا نظم کے مشکی سوال کر رہے ہیں اور آج جملے بنائیں ہمارے پاس جو الفاظ ہیں جس کے ہم نے جملے بنانے ہیں وہ ہے سبزہ دم بھرنا مخمل تانے اڑانا اور محنت چہار سو سبزہ ہے یعنی جس طرف نظر اٹھائیں سبزہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی میں بھی سبزے کا عقص نظر آ رہا ہے چہار سو چاروں طرف سبزہ یعنی پودے اور درخت اگے ہوئے ہیں پرندے خدا کا دم بھرتے ہیں دم بھرنے کا مطلب ہوتا ہے شکر گزاری کرنا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پرندوں کی طرح اللہ کا شکر گزار بندہ بنیں آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں ہماری کوئی چیز اپنی نہیں ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے تو جب ہم اللہ کا رزق کھاتے ہیں اللہ کی دیوی زندگی ہمیں ملی ہے اللہ نے ہمیں بہن بھائی ماں بات ہر چیز اللہ دیتا ہے تو ہم اپنی دعائیں بھی اللہ سے مانگیں اپنے بیمار ہو جائیں تو شفاق کی امید بھی اللہ سے رکھیں اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں پیروں فقیروں پہ جانا قبروں سے مانگنا یہ ساری شرکیاں باتیں ہیں گھاس مخمل کا فرش معلوم ہوتا ہے یعنی گھاس جو ہے وہ اتنی نرم المالائم ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ نرم کپڑا مخمل کی طرح ہے پرندے تانے اڑاتے ہیں پرندے جو ہیں وہ اللہ کی حمد کے گیت گاتے ہیں محنت کامیابی کی کنجی ہے پیارے بچوں اگر آپ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہو تو محنت کی عادر ڈالیں کیونکہ آج آپ محنت کریں گے تو کل آپ کو اس کا پھل سکسیس کامیابی نظر آتی ہے لیکن کامیابی کے نیچے جو ہے وہ لگن محنت اچھی آداد قربانی مایوسی اور ثابت قدمی لوگوں کو نظر نہیں آتی کیونکہ جب آپ محنت کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پہلی دفعہ کامیاب نہیں ہوتے لیکن وہ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ناکام رہتے ہیں تو اصل میں یہ ایک برف کا تودہ ہے جو زیادہ پانی میں گھرا ہوتا ہے اور تھوڑا سا اوپر نظر آتا ہے اسی طرح آج سے آپ محنت کریں گے پڑھنا روز کا کام روز پڑھائی کریں جو ٹیچر نے بتایا ہے وہ روز پڑھیں جو سبجھ نہیں آتا وہ اگلے دن جا کے پوچھیں اپنا وقت ضائع نہ کریں کھیلیں ضرور لیکن بہت کھیل کھیل اور پڑھائی کتابیں بن کیونکہ اگر آپ آج محنت کریں گے تو کل پھلوی آپ نے کھانا ہے اور اس کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے اور اچھی عادات سچ بولنا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ماں باپ کا کہنا ماننا اللہ سے تعلق قائم کرنا یہ ساری اچھی عادات ہیں تو پیارے محنت کام ہیں یعنی آپ اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اللہ کو جاننا اپنے آپ کو پہچاننا اس کے لیے اللہ کی کتاب قرآن حکیم کو ترجمہ سے پڑھنا شروع کریں اصل میں یہ ہمارا جس طرح سے آپ ایک موبائل فون لیتے ہو اور اس کا مینول ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ موبائل فون کس طرح سے صحیح طرح کام کرے گا تو یہ قرآن مجید میرا اور آپ کا مینول ہے یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں بتاتی ہے ہمیں دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے یہ زندگی کتاب زندگی ہے اسے خالی مرنے پہ نہیں پڑنا چاہیے تو آج سے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑنا شروع کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں